اب آپ سب کے دل میں حج کے خواہش پیدا ہو گئے یا نہیں ہو گئے جس کے میں نہیں ہوئی ذرا ہاتھ اٹھانا جس کو نہیں ہوئی خواہش اچھا جس کو ہو گئی ذرا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ کون کون جانے کا ارادہ کر رہا ہے ہمارے بھائی ایک وظیفہ بتاتے ہیں جو حضرات وہاں رہے ہوں گے انہوں نے سنا ہوگا روزانہ پانچ سو مرتبہ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اس وظیفے کو روزانہ پانچ سو مرتبہ پڑھئے اللہ نے چاہت سال کے پورا ہونے سے پہلے اللہ حج کی توفیق عدم فرما دیں اتنا زبردست وظیفہ ہے یقین جانئے وہ خود بتاتے ہیں اپنا اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے بتایا بہت اس کا تجربہ کیا اللہ کے خضل و کرم سے بلکل اذباب نہیں تھے لیکن اللہ نے غیب سے اذباب پیدا فرمایا اور حج کی توفیق ہو گئی وہ خود کہنے لگے کہ میں نے اس دعا کی برکتے خود اکیلے پانچ حج کر لیے پانچ حج اللہ نے کرائے اور خالی خود نے نہیں کیے پہلے خود گئے اس کے بعد اگلی مرتبہ احلیہ کو لے کے گئے پھر والد کو لے کے گئے پھر والدہ کو ساتھ میں لے کر گئے اللہ نے پانچ حج کرا لیے اور ہر پانچ سال کے بعد میں کرائے اور سنخہ کے اعتبار سے صرف گیارہ ہزار روپے مہانہ سنخہ اور اللہ نے ایسا قبول کیا لیکن کوئی آدمی مضبوطی کے ساتھ میں اس کو پکڑیت ہوتا ہی اس لیے جو حضرات کرنا چاہ رہے ہیں یہ آخر میں میں نے نسخہ بھی آپ کو دے دیا ہے کیا پڑھنا ہے؟ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اس کا اعتمام کریں روزانہ پانچ سو مرتبہ انشاءاللہ اللہ ضرور بلائے گا شوہ ہو بھیک جو لائے ملید شوہ ہو ملید 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 موسیقی